لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ جو بل آج پیش ہو رہا ہے اور یہ وہ بل ہے جو کہ مختلف اوقات میں پیش ہوا ہے اس کی اگر ہم کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو یہ بل ایکچولی الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ہوا جس میں کہ الیکشن ٹریبونلز کمپرائز آف ایک پینل آف ریٹائیڈ اور سرونگ ججز بوت یہ دوہزار ساتھ میں یہ وہ ایکٹ تھا جس میں لاؤ منسٹر صاحب ان کو بھی کچھ فگرز دے رہے ہیں تو پھر آپ سن لیں اچھا جی دوہزار سترہ میں یہ ہوا تھا جس میں کہ ساری پارٹیز اس میں اتفاق تھا کہ میں بھی شامل تھا سب پارٹیز سے مل کے یہ الیکشن ایڈ میں کچھ امینڈمنٹس کی تھی اور اس کو تیار کیا تھا کیونکہ اس وقت حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اس کے بعد پانچ اگست دوہزار تیس کو سیکشن ون فورٹی میں امینڈمنٹ کی گئی جس میں کہ کیا گیا کہ ججز جج آف آ ہائی کورٹ یعنی الیکشن ٹریبوٹل ویل کمپرائز آف سرونگ جج آف آئی کورٹ اونلی ٹھیک ہے جی ہو گیا اس کے بعد آج یہ بل پھر پیش ہو رہا ہے جس میں کہ اس کا جو لبے لباب ہے وہ ہے کہ الیکشن ٹریبونل کمپرائز کمپرائز آف پینل آف ریٹائیڈ اور سرونگ ججیز بوت اب سر بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کا ایک لیجسلیٹیو سی سو میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ جو لیجسلیشن کا جو کانسپٹ ہے وہ مانی کھو دیتا ہے وہ اپنی توقیر کھو دیتا ہے اور اپنی عملداری کو کھول دیتا ہے کیونکہ اٹ لیکس آف مورل جسٹیفیکیشن جب آپ قوانین اس بنیاد پہ بنائیں کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کے مطابق ایمیڈ میں لے آتے ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ اس کو نکال دیتے ہیں اور جس بکوز یو ہاف نمبرز تو ایسی اور جس طرح بھی ہمیں لاؤ مینسٹر کی ایڈی چوٹ سے پتا چلا کہ وہ کتنہ ڈکٹیٹوریل ان کا مینسٹ ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے جناب چیئرمن کہ ہم نے دیکھا کہ ریجیم چینج کے بعد جو مشکلات ہماری پارٹی پہ تھوپی گئیں ڈالی گئیں اس میں ایک پہلا قدم سب سے بڑا یہ تھا کہ ہماری پارٹی سے الیکشن کا سمبل لے لیا گیا اس سے پہلے کیا ہوا کہ جو الیکٹورل ایک اوبلیگیشن تھی آئین کے مطابق کس کے مطابق آئین کے مطابق کہ جب اسمبلیاں اپنے وقت سے پہلے ٹوٹ جائیں یا ان کو ڈیزولف کر دیا جائے تو الیکشن اب بے دن میں ہوں گے وہ ہوا اس میں آئین شکنی ہوئی اور اس پٹیکولر الیکشن ریکوائرمنٹ کو اگنور کیا گیا وہ کانسٹیشن پرویشن جو کہ اس کو اڈریس کرتی تھی اس کو اگنور کیا گیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پہ جو ظن کے پہاڑ توڑے گئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں وہ بھی ہو گیا اس کے بعد الیکشنز کتنی مشکل سے اناؤنس کروائے گئے الیکشن ہوئے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا سمبل چھینا گیا وہ بھی ہو گیا اس سے بھی کچھ کام نہیں بنا ہمارے کینڈیٹس کو اٹھایا گیا ہمارے کینڈیٹس کے کاغذات چھینے گئے کاغذات جمع نہیں کرانے دیئے گئے اس وقت ہمارے دوست جو کہ اس وقت گارمنٹ ٹریشری بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اوف تک نہیں کی ہم تو وکٹم تھے بھاگ دوڑ رہے تھے چھپ رہے تھے لیکن جب وہ بھی باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دو ہزار تیس اور دو ہزار چوبیس میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائے اور پوری لوازمات کے ساتھ وہ ہم نے کرائے الیکشن کمیشن اوف پاکستان نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور جو دوسرے الیکشنز تھے وہ ہم نے سپریم کورٹ کی داریکشنز جو بھی پوائنٹس تھے اس کے این نکتہ نکتہ کومہ کومہ فل سٹاپ فل سٹاپ اس کے مطابق ہم نے وہ الیکشن کیے اور میں چلنج کرتا ہوں کہ ادھر جتنی بھی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کا الیکشن آپ دیکھ لیں تو وہ ایک الیکشن ایک فراڈ الیکشن تھا اور ہمیں ہماری ایک ایک لفظ کو جان پڑھال کی گئی اور کہیں پہ بھی ہمیں کوئی مارجہ نہیں دیا گیا اور نہ ہم چاہتے تھے ہم نے الیکشن پرسپیرنٹ طریقے سے اور ظلم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اس صدی کا سب سے کنٹروورشل الیکشن بہترین آپ کے لیے اس لیے تھا کہ بغیر کچھ کیے ہوئے آپ اسیمبلی میں بیٹھ گئے ہیں تو یہ جو ہے یہ الیکشنز جو ہوئے تو الیکشن کمیشن ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے اور سپریم کورٹ میں یہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف نے الیکشن نہیں کرائے اس لیے ان کو سمبل نہیں ملا ہم نے الیکشن تیس میں کروائے ہم نے الیکشن چوبیس میں کروائے وہ الیکشن کو اگر جو بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگر وہ اتنے ڈکٹیٹوریل ہیں اتنے ان میں اتنا ایک ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک زوم ہے کہ جی ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں سوری سر ادھر law minister is disturbing my speech so i may request you to اچھا جی اچھا جی دیکھیں سر بات یہ ہے کہ سچائی کی بات ہے یہ ہمارے دوستوں کو بھی کام آئی گی یہ بات یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کو pin drop silence میں بالکل سر بالکل i appreciate that i appreciate that i appreciate that thank you sir اچھا تو یہ ان کے کل کام آئیں گی ہمیں پورے ہاؤس کی جتے ممبران ہیں کیونکہ یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوتا یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں آج ہمارے ساتھ ہے کل ان کے ساتھ ہوگا یہ ہے تو یہ سب کے کام کی باتیں ہیں اب جب یہ الیکشن انہوں نے ہمارے نہیں مانے تو ہمیں سمبل نہیں دیا گیا ساری قوم جانتی تھی ہمیں ہر قسم کے مزاقہ خیز قسم کے ہمیں نشانات دیئے گئے لیکن سلام ہے سلوٹ ہے پاکستان عوام کو سلوٹ ہے پاکستانی عوام کو کہ جنہوں نے کچھ تعلیم یافتہ نہیں بھی تھے کچھ کم تھے بوڑے تھے جوان تھے خواتین تھیں دہاتی تھے سب نے انہوں نے اپنے اپنے کینی ریٹس کے جو کہ پاکستان طریق انصاف کے ہمارے احتیافتہ تھے ان کو ووٹ دیا اور وہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اب ایشو کیا آیا کہ ان ووٹوں کو کسی نے گننا بھی تھا وہ ووٹ گنے گئے رات تک کے وقت میں پاکستان طریق انصاف لینڈ سائٹ ویکٹری لے رہی تھی اس کے بعد پھر ایک جھڑلو پھرا اور پاکستان طریق انصاف کی جو سیٹیں تھیں وہ عادی سے بھی کم کر دی گئے اور وہ دے دی گئیں جس نے کہ دس ہزار ووٹ لیے تھے اس کے ساتھ لیفٹ پہ ایک لگا دیا کہ ایک لاکھ دس ہزار ووٹ آپ کے ہیں جی مبارک ہو اسی طرح چاہے وہ پنجاب ہو خاص طور پہ پنجاب کے الیکشنز بکوز سب سے زیادہ ملک میں سیٹیں پنجاب کی ہیں یہ وہ ایشوز ہیں بائی دے بے جو کہ ہم نے اس پہ بھی سوچنا ہے کہ یہ کیا کیا جائے کہ جس طرح یہاں پہ تیرینی آف مجورٹی ہے how do we get rid of tyranny of majority where if you put together all the three provinces all the three provinces yet we will not be able to balance out the seats that one particular province has fair enough this is what is the current scheme of things exactly اوکے سر نا وہ بھی جب ہو گیا تو اب ایشو تھا کہ جی الیکشنز کا میں جرہا اس کو سمیٹتا ہوں جی جلدی سے وہ یہ تھا کہ جب الیکشنز ہو گئے تو جب الیکشنز میں ہمیشہ ہوتی ہیں جو عزرداریاں ہوتی ہیں انتخابی عزرداریاں ان کے لئے الیکشنز ٹربونل بنتے ہیں اور وہ الیکشنز ٹربونل فیصلے کرتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور فیصلے کرتے ہیں 90 days کے اندر ٹھیک ہے جی اب الیکشن ٹربونلس کو بھی تو مینیج کرنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیول آج بھی ایک پتن میں ایک انجیو ہے نیوز میں چھپا ہے ایک آرٹیکل جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے پچیس سیٹوں کے ریکارڈ فارم فورٹی فائی بھی پڑا دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ بات آئی اس کی ٹربونلس کے ججز کی تو اب ججز کو بھی ہم نے وہی لوگ جگ لگانے تھے جو کہ وہ کریں جو کہ یہ چاہتے ہیں کون چاہے گا کہ جی پردہ ہٹ جائے سچ سامنے آ جائے کوئی نہیں چاہتا جو خاص طور پر میرے بائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے دوست ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ یہ دسٹرب ہو یہ سکیم دسٹرب ہو کیونکہ ایک طریقے سے اس حکومت کو جو کس وقت بیٹھی ایک مائنارٹی حکومت ہے اور ان کو یہ نہیں سوٹ کرتا کہ وہ الیکشن ٹربونلس کو انڈیپینڈنٹلی ٹرانسپیرنٹلی کام کرنے دیں ہیئر کمز اس آمینڈمنٹ کہ جی ریٹائر ججز بیکاوز جو ججز بیٹھے ہوئے تھے کیا ضرورت پیش آئی اس وقت کہ آپ نے یہ سٹنگ ججز کو ہٹا کر اور آپ نے دونوں کو کر دیا ہے کہ ریٹائر بھی کر دیا ہے اب دیکھیں یہ سورج کو آپ ہاتھ سے نہیں چھپا سکتے ہیں یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی الیکٹرالریلی اور پولٹیکلی اس دی بگیس پولٹیکل پارٹی ایون یہاں پہ جو انکمپلیٹ ہاؤس ہے سینٹ میں ایک صوبے کا جو کہ یہ فیڈریشن کی علامت ہے یہ صوبہ یہ ہاؤس اس میں ایک صوبے کے سینٹرز آج نہیں بیٹھے ہوئے یہ کرسیاں خالی ہیں چیرمن صاحب یہ افسوس کی بات نہیں ہے یہ دکھ کی بات نہیں ہے کہ ایک صوبے کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے جبکہ ادھر جب ریزرف سیٹس کا ایشو آیا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ دی جی آتی ہیں اس پہ کچھ وہ ہوتا جل فیصلہ ہوتا اس کو وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے ڈیلے کرنے سے یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے میں یہ بھی ساتھ میں کہہ دوں گا because this is a fact کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں they were لیگلی یا مورلی وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھے because house was not complete both the national assembly both and the senate they were incomplete وہاں پہ reserve seats نہیں آئیں as a result وہ جو ایک issue کھڑا ہوا اس کی وجہ سے خیبر پوتو رفا کے senators اس house میں نہیں آسکیں this is this is the tragedy and a perpetual tragedy which is ongoing that even the so-called democratic houses are incomplete and nobody is worried about it دیکھیں جب یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کا parliament میں یا electoral system میں belief ہوگا پھر تو یہی بات ہے کہ جو طاقتور ہے بس وہ آ جائے گا اور جو ہے تو باقی عوام آج ہم نے جیل میں دیکھا وہاں پہ ہم ملنے گئے تھے خان صاحب سے جو کہ ہمارا ایک رائٹ تھا تو اس میں جو ہے تو جو ہمیں بات نہیں لیجسٹریٹر نہیں ہے دیکھیں آپ میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ لاؤ منسٹر اگر بہتر ہوگا کہ اپنے لاؤ منسٹر میں جا کے اس ملک میں قانوانین کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کرمینکل پوچیجر کوڈ میں کومیمنٹ بیٹس لائیں کچھ عوام کی زندگی کو آسان کریں لوگ یہاں کے جو ہے تو جگت بازی کرتے ہیں بات یہ ہے جی کہ چیئرمنٹ صاحب اگین میریکویسٹ اس قسم کی چیزوں میں جب یہاں پہ ہمارے سینیٹر کاکڑ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم استعمال ہوتے ہیں بھئی ہم کیوں استعمال ہو رہے ہیں یہ استعمال ہونا اس ملک کی پولیٹیکل ڈیموکرائٹک ایکنومک فیوچر کے لیے یہ فیوچر کے لیے یہ خطرناک ہے ٹھیک ہے نی جی اگر تو یہ تاثر ہے کہ جی عوام کیڑے مکوڑے ہیں تو جب عوام کوڑے میں کیڑے ہیں تو پھر ہماری بھی کیا ایسی آتا ہے ہمیں تو کیڑے مکوڑوں نے منتخب کیا ہے ابھی جواب پوچھ دیں بالکل دیں جی سر میں سر ٹو منٹس مور ٹو منٹس مور اپریشیئٹ سر بات یہ ہے کہ اس قسم کے قوانین وقت کی ضرورت کے مطابق قوانین بنانے کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے قانون بنانے میرا خیال ہے کہ سر یہ اس کو رہنے دیں کہ پچھلے سال ایک امنمنٹ کی وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی تھی آج آپ دوبارہ ایک امنمنٹ لے آئے ہیں یہ سر اس طرح کا جو ہے نا یہ میرا خیال ہے اس کو مزہ کا خیز نہ بنائیں یہ ایک سیریس ہاؤس ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں اور اگر لاؤ منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال ہمیں صرف اپنی جو ایکسپیشنل میری ریکویسٹ ہے سر کہ میری لاؤ منسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں جسٹیفیکیشن بتا دیں کہ کیا ہوا ایسا کہ دو ہزار تئیس میں انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت نے انہوں نے ایک امنمنٹ موف کی اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک سال سے کم عرصے میں سنیں گے تو پتا سر لاسٹ آرگومنٹ میں رہیے میں یہی سوال میرا ختم ہوتا ہے یہ بھی میری تقریب بھی ختم ہوتی ہے کیا وجوہات ہیں کہ اوگسٹ پانچ اوگسٹ دو ہزار تئیس میں انہوں نے امنمنٹ کی الیکشن ایکٹ میں اور آج جو ہے تو جولائی شروع ہو چکا ہے یعنی ایک سال سے بھی کم عرصے میں کیا ضرورت پڑی کیا ایسا حالات بدل گئے حالات تو بدلے ہیں بکوز عوام نے یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے اس امنمنٹ کی